ہیلو ایبری وان کیسے ہو آپ سب تو گائز آس تاریخ ہو چکی ہے دو مارس 2022 اور ہر روچ کی طرح ہمارے سامنے آج بھی سبھی دس آئی پیل ٹیموں کی طرف سے آٹھ کافی بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہیں جو کی اگر آپ لوگ رکیٹ اور آئی پیل کے بڑے فینس ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی شاہیے لیکن گائز اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیے جس سے ہماری ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو گائز بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی دن کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ نکل کر آرہی ہے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کی طرف سے جہاں پر کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسن روئی آئی پیل 2022 سے اپنے نام کو پ ریپلیسمنٹ تو اوویس سی بات ہے تائی کریں گے ہی اور ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر یہ ٹیم دیکھ سکتی ہے شاناکا یا پھر کولین منرو یا پھر مارٹن گپٹل جیسے پلیئرز کی طرف لیکن دوسری طرف ایک جیس یہ بھی ایک ریپلیسمنٹ کرنے کے بعد کیا ان کی جگہ ٹیم میں بن پائے گی کیونکہ اب یہ کنسیڈر کیا جانے لگائی کہ اگر جیسن روئی نہیں کھیلیں گے تو پھر میتھیو ویڈ ان کی ٹیم میں اپننگ کریں گے جو کہ کرن بہت اچھی فارم میں چل رہے ہیں ورلڈ کپ میں ہم نے ان کی خطرناک فارم دیکھی تھی جو کی بی بیل میں بھی کنٹینیو تھی اور ان کے ساتھ شبن گل کیونکہ ایک رائٹ ہینڈر پلیئر ہیں تو لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کومبینیشن بھی آپ کو پروائیٹ کر کے دے سکتے ہیں جو کی شاید آپ کو اگر آپ مارٹن گپٹل جیسے پلیئر کو پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں مل پائے گا تو یہ ایک تھوڑا سا سرپرائزنگ چیز ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کس سائیڈ یہ ٹیم جاتی ہے کیا یہ میٹھیو ویٹ کے ساتھ سٹک کرتے ہیں یا پھر یہ کسی اور نئے اوپنر کو اپنی ٹیم میں لے کر آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں گائز اور بات کرتے ہیں ہمارے آج کے دن کی دوسری بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کی نکل کر آ رہی ہے مچل سٹار کی طرف سے جہاں پر مچل سٹار کا نام اب ایک بار پھر سے چرچہ میں آنے لگائے کہ مچل سٹار کا ایپیل 2022 میں واپسی کرنے والے ہیں آپ لوگوں نے بھی اب تک اس طریقے کی ک کومنٹ سیکشن اور ٹیلیگرام کے اوپر بھی کافی سارے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا کی کیا مچل سٹار کا ہمیں آئی پیل میں ریٹن دیکھنے کو ملے گا تو اس کا ریپلائی یہ کہ انفورچنیٹلی مچل سٹار کا آئی پیل 2022 میں ایز اے ریپلیسمنٹ شامل نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ایز اے ریپلیسمنٹ آپ لوگ صرف اونی پلیئرز کو ٹیم میں شامل کر سکتے ہو جنہوں نے آکشن میں اپنا نام دیا ہو اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو مچل سٹار نے آکشن کے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے ہی اپنے نام کو آکشن سے ہی پل آؤٹ کر لیا تھا جس کے چلتے ہیں آئی پیل 2022 میں ایز اے ریپلیسمنٹ وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے آگے بڑھتے ہیں گائز اور بات کرتے ہیں ہمارے آج کے دن کی تیسری بڑی اپ ڈیٹ جو کی ہے آج کا question of the day اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ کے question کو پک کیا جائے اور آپ کے question کو ہم answer کریں آپ کو shout out دیا جائے تو اس کے لئے آپ لوگ description میں دیئے گئے link سے ہمارے telegram channel کو join کر سکتے ہیں آج کا ہمارا question نکل کر آتا ہے ہرشت شورٹس ویڈیو کی طرف سے اس نام سے ان کا channel ہے دراصل یہ پسلے کافی time سے ہمارے channel کو support کر رہے ہیں تو ہم ان کو shout out بھی دینا چاہتے ہیں ان کا یہ question ہے کہ جوفرا آرچر نومبا انڈینز کے team کو کون سی تاریخ کو join کریں گے تو اگر آپ لوگ ہمارے channel کے active viewer ہو تو آپ لوگ اس بات کو بھی اچھے سے جانتے ہیں آرچر کے situation ہم نے آپ کو کافی time پہلے بھی بتا دی تھی اور اس کا answer یہ کہ جوفرا آرچر MI کے team میں IPL 2022 کے season کا ایک بھی مقابلہ نہیں کھیلیں گے اگر کچھ ایسا miracle ہو جاتا ہے کہ وہ اچانک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کے دم پر وہ اچانک ہی return کر لیں وہ الگ بات ہے لیکن وہ ہونا فیلحال تو possible نظر نہیں آرہا تو آرچر آپ کو جسپریت بومرا کے ساتھ IPL 2023 سے ہی balling کرتے ہوئے نظر آئیں گے آگے بڑھتے ہیں گائی ضرور بات کرتے ہیں ہمارے آج کے دن کی چوتھی بڑی update کے بارے میں جو کہ نکل کر آ دیا replacement players کے regarding جہاں پر اگر آپ لوگوں نے ہماری کل رات والی ویڈیو دیکھی تھی کل ہم نے تین ویڈیوز upload کی تھی تو دیسری والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا replacement players کے بارے میں جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو کیونکہ جو replacement players ہیں ان کی اب demand بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے players ہیں جو کہ IPL کھیلنے کے لئے یا تو نہیں آنے والے یا پھر وہ کافی سارے matches کو skip کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سارے players بائیو سیکر ببل کو دیکھتے ہوئے پہلے تو auction میں اپنا نام دے چکے ہیں لیکن اب وہ IPL میں آنے سے تھوڑا سا قطرہ آ رہے ہیں تھوڑا سا وہ نانکر کر رہے ہیں تو ایسے میں انہی سب reasons کے چلتے replacement players کے demand کافی زیادہ بڑھنے والی ہے اور سب سے بڑے replacement players کے طور پر جو player آپ کو 100% واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتا چکے ہیں تو آپ لوگ جا کر اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں guys اور بات کرتے ہیں ہمارے آج کے دن کی پانچ بھی بڑی update جو کہ نکل کر آ رہی ہے Australian players کی طرف سے ان کے لئے guarding بھی ہر روز ہی نئی نئی update نکل کر آ رہی ہے نہیں بلکہ پانچ مقابلے miss کرنے والے ہیں IPL کے اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں IPL کے respect میں کتنا بڑا یہ loss ہے اگر آپ پانچ مقابلے پاکستان میں جانے کی وجہ سے IPL کے skip کروگے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے آپ لوگ one third سے بھی زیادہ مقابلے اپنی IPL ٹیم کے skip کر دوگے اور پہلے پانچ مقابلے سے کافی حد تک momentum تائے ہو جاتا ہے ایسا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹیم پہلے پانچ مقابلوں میں اچھا نہیں کر پاتی ہے وہ بعد میں play-offs میں اس کو کافی جیادہ problems ہوتی ہیں اور شاید یہی major reason رہا ہوگا جس کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ وہاں کھیلنے کے لئے نہیں گئے ہیں جیسے کہ آپ Maxwell کو لے سکتے ہو یا پھر آپ لے سکتے ہو پیٹ کمینز کو یا پھر even جوز ہیجل وٹ کو ان players کو ہو سکتا ہے کہ ان کے IPL franchise نے force کیا ہو کہ آپ پاکستان کھیلنے مت جاؤ کیونکہ یہ نہیں afford کر سکتے کہ ان کی سیواؤں کو اتنے time کے بعد ان کو دیا جائے آپ لوگ imagine کر سکتے ہیں جیسے suppose اگر Maxwell ہیں وہ اگر پانچ matches miss کریں گے تو RCB کی کیا حالت ہوگی ہیجل وٹ پانچ مقابلے miss کریں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی تو یہ جو scene ہے یہ تھوڑا سا غلط ہے کیونکہ Australian cricket bowl نے ایک طریقے سے limitation لگا کر IPL کے ٹیموں کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں guys اور بات کرتے ہیں ہمارے آج کے دن کی چھٹی بڑی update اور یہ بھی ایک بہت interesting update ہے اور یہ update یہ کہ bcci plan کر رہا ہے multiple broadcasters کو رکھنے کا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ multiple broadcasters bidding میں رکھنے کا لیکن نہیں bcci اس پر بھی وچار کر رہا ہے کہ IPL 2023 سے وہ ٹی وی یا پھر جس طریقے سے laptop پر آپ لوگ matches کو دیکھتے ہیں تو ابھی تو ہمارے پاس ایک اپشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی phone پر دیکھ رہا ہے یا پھر کوئی laptop پر بھی دیکھ رہا ہے یا پھر کوئی اگر اپنے ipad پر بھی دیکھ رہا ہے تو اس پر وہ hotstar کے اوپر یہ IPL دیکھ سکتا ہے لیکن bcci plan کر رہا ہے کہ ان کو بھی divide کیا جائے کہ اگر phone پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ hotstar پر دیکھو گے اگر آپ laptop پر دیکھ رہے ہو تو یہ sony کو دے دیں گے rights اس طریقے سے یہ broadcasters کو multiply کرنا چاہ رہے ہیں جس سکر ان کو زیادہ سے زیادہ revenue مل پائے حالانکہ یہ چیز ابھی تک finalize نہیں ہے اور میرے حساب سے personally یہ چیز تھوڑی سی عجیب بھی ہے کیونکہ ایسے میں کافی زیادہ confusion ہو جائے گا کہ ایکچوال میں میں چل کون سے چینل پر رہا ہے تو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کیا بسیس یا اس format کے ساتھ آگے جاتا ہے یا پھر نہیں آگے بڑھتے ہیں جو بات کرتے ہیں ہمارے آج کے دن کی ساتھ بھی بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کی نکل کر آ رہی ہے گجرات titans کی ٹیم کی طرف سے جہاں پر گجرات کی سائٹ سے دو announcement کل ہمیں دیکھنے کو ملی سب سے پہلی announcement تو انہوں نے کی جیسن روئی کے regarding اور انہوں نے کہا کہ روئی کے جو replacement ہے وہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر announce کر دیں گے اور دوسری announcement انہوں نے کی ہے اپنے training camp کے regarding جہاں پر انہوں نے کہا کہ احمد آباد میں ہاردک پانڈیا کے اگوائی میں وہ اپنے training camp کو start کر دیں گے جس میں expected ہے کہ قریب 8 سے لے کر اگر شامل ہوں گے اور جو باقی کے players ہیں وہ اس ٹیم کو بعد میں join کریں گے آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے دن کی آٹھویں اور آخری update کے بارے میں جو کی نکل کر آ رہی ہے روائل چلنجر بنگلور کی ٹیم کی طرف سے جہاں پر آر سی بھی کی ٹیم کے جو کوچ ہیں سنجائی بانگر انہوں انہوں نے روائل چلنجر بنگلور کی ٹیم ان کے سامنے بیسیکلی کچھ problems چل رہی ہے جہاں پر کچھ ایسی چیزیں جو کہ ان کو dilemma میں ڈال رہی ہیں جیسے کہ پہلی چیز ہے گلین میکسویل کی میکسویل 6 تاریخ سے پہلے نہیں آویلیبل ہوں گے تو اگر آپ لوگ بینا کیپٹن کے پہلے 3 مقابلوں میں جاؤ گے تو یہ عزیب سی بات ہوگی دوسرا اگر آپ دوپلیسی کو کیپٹن بناتے ہو تو RCB یہ شور نہیں ہے کہ وہ کتنے سال اور کھیلنے والے ہیں کیونکہ ان کی age بھی اب دیرے دیرے بڑھ رہی ہے اور انہی سب reasons کے چلتے RCB کے دماغ میں ماتھا پچی چل رہی ہے کہ کون سے پلیئر کو کیپٹن بنانا سٹارٹنگ سے زیادہ بہتر رہے گا تو گائز یہ ویڈیو ہی تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور کیجئے لائک اور چینل کو سبسکرائب تو میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی